تین سو اٹھارہ رنز کی لیڈ ابھی بھی باقی ہے جی اور صرف پانچ وکٹیں یہاں پہ بچی ہے انڈیا کے پاس تو کہہ سکتے ہیں جی کہ کل کا دن بھی رہا اسٹریلیا کے نام جنہوں نے پہلے دن نومنیٹ کیا بیٹنگ کے اندر اور دوسرے دن ایک اچھا کم بیک کیا انڈیا بولرز نے کہ لگ رہا تھا کہ شاید پانچ ساڑھے پانچوں تک بات جائے گی لیکن رسٹرکٹ کیا انہوں نے لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ اس پچ کے حساب سے کنڈیشنز کے حساب سے سو سوا سو رنز زیادہ کروائی یہاں پہ انڈیا بولرز نے تو اب اسی بیٹنگ انڈر پریشر آئی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی بیٹسمن اس طرح کہتے ہیں نا کوئی جم کے بیٹنگ کر نہیں سکا اور پانچ وکٹیں کھوئی یہاں پہ انڈیا نے اب جو کنسرن انڈیا بیٹنگ لائن اپ پہ اپنیسی کوئیشن تو ریز ہوتے ہیں کہ جب آپ کی پرفارمنس نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ سٹیٹس بھی نکلتے ہیں سارے انیلیس بھی آ جاتے ہیں جی کہ اب جہاں پہ جہاں پہ آپ کی جو پرفارمنس ہے موسٹ میٹر کرتی ہے نوک آؤٹ میچز کے اندر آئی سی سی کے ایونٹس کے اندر کہ وہاں پہ آپ کی پرفارمنس کیا ہے تو وہاں پہ پہ اپنیسی کوئیشن مارگ ریز ہوتے ہیں کہ جہاں ٹیم کو سخت ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ شاید روی شرما کی بھی ویسی پرفارمنس نہیں ہے دشور پجارہ کی بھی ویسی پرفارمنس نہیں ہے ورات کو لیے ایک ایسے بیٹسمن ہے کہ آل لوگ کے کلدوں نے رنز نہیں کیے نواملی ان کا کہہ سکتے جی کہ ان کا کرنچ ماچز کے اندر کافی بہتر ریکارڈ ہے تو یہ چیز ہے کہ انڈر پریشر جب ٹیم کو ضرورت ہے موسٹ اس ٹائم پہ کس طرح ان پلئر سے پرفارمنس لینی ہے تو یہ ایک ایریا کنسائن ہے اب بالنگ کا ہمیں میجر ایک ڈیفرنس نظر آیا جی کہ کل مور ڈسیپلن اوبیسی جب رنز کا پریشر ہوتا ہے بیٹسمنوں کے اوپر تو اس کا ایچ بولرز کو ہی ملتا ہے تو اسٹریلیا کے پاس یہ لگری موجود تھی کہ یہ رنز ہوندہ بورٹ تھے لیکن پھر بھی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بالنگ میں آپ کو میجر ڈیفرنس نظر آتا ہے سپیشلی فاس بالنگ کے اندر کہ ان کے جو ڈسیپلن آپ کو بہتر نظر آیا آپ بہتر پلانز انہیں بنائے ہوئے تھے اور اس کو ایگزیکیوٹ بھی انہیں بہتر طریقے سے کیا ہے ایک جو میجر ڈیفرنس ہے جو ہمیشہ جسی اس کا میک آئے لوں کیونکہ جو بولرز کی ایک ہائٹ ہوتی ہے وہ میٹر کرتی ہے کیونکہ اکثر بات ابھی بھی ہو رہی ہے یہ نیچرل لیندھ کے اوپر نیچرل لیندھ اس بولر کی اچھی ہے اس بولر کی اچھی ہے وہ کنڈیشن کے ساتھ سے نیچرل لیندھ تو ویری کرتی ہے لیکن جب بات ہوتی ہے ان کنڈیشن کے اندر ان پچیز کے اوپر جہاں پہ تھوڑی ہیلتھ موجود ہے فاس بولرز کے لیے ایکسٹرہ باؤنس والی پچیز تو وہ جو آپ کی نیچرل لیندھ ہے وہ جو ہائٹ والے بولرز ہیں اسٹلیا کے آپ چاروں بولرز دیکھتے ہیں سب کی ہائٹ چھے فیٹ سے آپ کو اوپر نظر آتی ہے کمپیر کریں گے آپ انڈین بولرز سے تو وہ ساری چھے فیٹ سے نیچے کے آپ کو نظر آتے ہیں تو جہاں سے بول ریلیس ہوگا تو جو آپ کا نیچرل لیندھ پہ زور لگتا ہے وہ ان کنڈیشن کے ساتھ سے دیفنیلی اسٹلیا کے بہتر ہے جس کی ویسے ان کو ایکسٹرہ باؤنس وہ مل رہا ہے یہی باؤنس اب اگر آپ انڈین بولرز کو چاہیے تو ان کو بال پیچھے کرنا پڑتا ہے ان کی جو نیچرل لیندھ ہے وہ تھوڑی سی فلر ہوتی ہے ایشن کنڈیشن کے لحاظ سے لیکن وہاں پہ اگر آپ وہ دیکھتے ہیں تو وہ فل بالنگ بن جاتی ہے لیکن ہم نے کل دیکھا کہ بال تھوڑا سے ریورس ہوا اس کے اوپر تھوڑی سی کنٹرویورسی بھی چل جائے کہ اتنا جلدی بال کیسے بن گیا آسٹریلین بالرز کا لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں اوپر آل تو مور ڈسپلن نظر آئے وہ بالنگ کے اندر اور ساتھ میں اگر بیٹنگ کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں جی تو اب اس لیے جو ایک چیز مجھے فیل ہو رہی ہے کہ بیٹسمن شاید اس طرح پرپیر نہیں تھے ریڈ بال کرکٹ کے لیے کہ ریش شرما کو بھی آپ دیکھتے ہیں بیلنس انہوں نے لوج کیا اس طرح جب دو بیٹسمن آپ کے بال چھوڑتے ہوئے بول ہو جاتے ہیں تو دیفنیٹی ایک چیز شو کرتی ہے کہ ڈاؤٹس ہیں آپ کے مائن کے اندر بڈ فومی اس لیے کہ آپ اس لیے پرپیر ہو کے نہیں آئے ہیں اگر دیکھتے ہیں کہ جو بیٹسمن بھی ہیں یہ ریڈ بال کرکٹ ہے وائیڈ بال کرکٹ کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں تو ریڈ بال کی اتنی زیادہ پرپیرشن ہوتی بھی وہ نظر نہیں آئی ہے اس کے اندر لیکن ابھی بھی دیکھتے ہیں جب کیا یہاں پہ ہوتا ہے جی کہ پانچ بکٹیں بھی باقی ہیں تو کوئی موجزہ ہو سکتا ہے کہ بڑی پارٹنرشپ لگ سکے یہاں پہ اور وہ ٹوٹل کے قریب جائیں ادر وائز تو ایک ہیلڈی لیڈ یہاں پہ لیتا ہوا نظر آتا ہے آسٹریلیا اور اس کے بعد فالو آن تو وہ کرائیں گے نہیں انہوں نے اس کے اوپر اور رنز لاغنے اور چوتھی باری میں کہیں گے جی آ جائے پانچ جو ساڑھے پانچ رنز آ کے آپ یہاں پہ چیز کریں اور ایک چیز جو پھر نظر آ رہا ہے ڈیفرنس کل بھی میں نے بات کی تھی اشوین چوتھی باری کے اندر ان سارے ڈینجرس بولرز کے اندر سب سے جو ڈینجرس مجھے نظر آ رہا ہے اس پچکے اوپر بھی وہ نیتن لائن ہوں گئے اور اب آپ کمپیرزن کر سکتے ہیں کہ کون بہتر بولر ہے نیتن لائن یا اشوین موسیقی